موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں امام حسین بھی اپنی زندگی میں جب بھی حج میں جاتے ہیں تو خطبہ حج جناب سیدل ساجدین سے پڑھواتے ہیں کیونکہ توحید بادشاہ سجاد کی زبان پر جچتی بڑی تھی وحدت کا بہترین عمری نمونہ تھے یہ میرے بادشاہ حج کا موقع ہے میں نے خطبہ پڑھنا ہے سرکار کا مالک خطبہ حج دینے کے لیے اٹھے یا حجوم میں سے چار شخص اٹھے انہوں نے جناب سیدل ساجدین سے کہا علی ابن الحسین رکھ خطبہ باد میں دینا پہلے اپنا شجرہ سنا مولا سجاد کے روخِ رحمت پر سرکھی گئے صحیفہِ رحمت جلالت میں بدلا محمد فوراً علی ہوا حیبتِ الٰہیہ یوں نور بن کے چمک کی مولا سجاد نے انگلی کا اشارہ کر گا تم 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 فوراً یہاں سے نکلو ایسے نہ ہو کہ یہیں پہ عذاب آئے انہوں نے جاتے جاتے کہا جرم کیا کیا ہم نے ہم نے تو صرف یہی کہا تھا نا کہ اپنا شجرہ سنا اور تو نے ہمیں حج کے حجوم سے نکال دیا فَإِشَارَتْ إِلَى الْحَجْرِ اَسْوَدْ امام نے حجرِ اَسْوَدْ کی طرح اشارہ کیا امام نے کہا تو بتا ہم کون ہیں حجرِ اَسْوَدْ نے پھر خطبہ دیا اس خطبے کو تاریخ میں کہتے ہیں خطبہِ عبیز سفید خطبہ مشجلے جاؤنا میرے بادشاہ امام رضا بادشاہ کے حرم میں تو وہاں پہ جو اردو ظاہرین کے لئے کمرہ وقف ہے تو وہاں پہ جو مولوی بیٹھا ہو اسے جا کے خطبہِ عبیز کہاں ملے گا وہ پیچھے علماری کی طرح اشارہ کر گئے یہ ساڑھے تین چار سو جو کتاب پڑھئے نا یہ اسی خطبے کی شرعہ میں لکھی اسے خطبہِ عبیز کیوں کہا گیا اسود نے دیا تھا اسود کہتے ہیں کالے کو عبیز کہتے ہیں سفید کو کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ اسود کا دیا ہوا نورانی خطبہ حجرِ اسود بول پڑا جب حجرِ اسود بولا تو لوگوں کے رنگ تبدیل ہو گئے انہوں نے سرکارِ بادشاہ علی زین العابدین کو گیرے میں لیا انہوں نے لے کے کہا مولا یہ پتھر کیوں بولا امام نے کہا یہ پتھر نہیں ہے شاید اب یہ بات پہلی بار ساماتوں سے ٹکرائے تو دل سے دعا نکلنی سے آئی ہے بادشاہ نے فرمایا یہ پتھر نہیں ہے جسے تم پتھر سمجھتے ہو یہ پتھر نہیں ہے اسے کہا مولا پھر یہ کیا ہے فرما یہ ایک ملک مقرب ہے یہ ایک فرشتہ ہے اسے کہا فرشتہ ہے تو پتھر بن کے کیوں کھڑا ہے امام نے کہا پتھر بن کے کھڑا نہیں امام نے کہا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے احسان کیا اس بندے نے جو آپ بولا پورے خمزے کے بعد آپ احسان ہے اس بندے کا جو اس شدر میں بولا امام نے بہتا ہے یہاں آنے سے پہلے اب میری مجبوری ہے جملے ہیں میرے بادشاہ کے ایک لمحے کے لیے نہ سلیس کر سکوں گا نہ سکیل کر سکوں گا نہ آسان کروں گا نہ وزنی کروں گا جیسا بادشاہ نے کہا ویسا ہی سناؤں گا کیونکہ امام کا جملہ ہر ذہن کے ذرف کے مطابق ڈھل جاتا ہے یہ یہ حسن ہوتا ہے کلام امام میں جیسا سننے والا ہو اسے ویسا ہی سمجھ آتا ہے امام نے فرما یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے جب اولیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا خدا نے کہا استقبر تعم کنت من العالین عالین کہتے ہیں علی کی جمع کو جہاں کم مز کم چار علی رہتے ہوں آیا آیا اور یہ تھا اپنے زمانے کا دوسرا علی فرما یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے لوگوں نے کہا اچھا امام فرماتے جب ہم آلین سے اب سطر سنیں گے کہ میرے بادشاہ کی ہائے ہائے ہاتھ میں نور کا کلم ہو میں کعبے کی پیشانی پر لکھوں امام فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن گئے جب ہم فائزہ سویتو ہوں و نفقتو فیہم من روحی جب ہم نے آدم میں اپنی روح پھوں کی مولا فرما دے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن گئے سلب آدم میں آئے ہم آلین سے روح پروردگار کی صورت میں سلب آدم میں آئے تو یہ ملک مقرب جب ہم آلین میں رہتے تھے یہ ہمارے دروازے کا پہلے دار تھا جب ہم سلب آدم میں آئے تو یہ ہماری جدائی میں رویا خدا نے کہا جنت میں روتا ہے اسے کہا میری جنت یہ نہیں ہے آئے میری جنت یہ نہیں میری جنت تھی ان کی نوکری جنہیں تو نے روح پروردگار بنا کے سلب آدم میں منتقل کیا مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے پھر اس ملک مقرب سے کہا کیا چاہتا ہے اسے کہا جہاں یہ جائیں گے میں وہاں جانا چاہتا ہوں خدا نے اس ملک مقرب کو ایک سفید موٹی میں ڈالا اور جب حضرت آدم کو زمین پہ اتارا تو یہ متفقل ہے اب کہ حضرت آدم کو آدھی رات کے وقت اتارا گیا تھا زمین پہ اس وقت آدھی رات تھی تو یہ موٹی جو ہے نا یہ فرشتہ اب یہ موٹی بن گیا ہے یہ آدم کے ہاتھ میں دیا گیا آدم اس کے نور کی روشنی میں اب مجھے نہیں پتا کون سا ذرف قبول کرے گا اور میں تنہا بھی رہ جاؤں گا تو مجھے پھر بھی بارے میں ہے آدم ہمیں ہدایت کرنے آ رہا تھا اور یہ آدم کو ہدایت کرتا آئے آئے آدم اس نور کی روشنی میں حضرت آدم اس نور کی روشنی میں حضرت آدم سری لنکا میں اتارے گئے تھے جنابِ حوہ جدہ میں جدہ نام ہی بی بی حوہ کی وجہ سے جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو حضرت آدم کو اس نور کی روشنی میں زمین پہ حضرت آدم اس کی روشنی کے ساتھ زمین پہ اترے مولا فرماتے ہیں سرکار بادشاہ کہ نوہ کے دور تک یہ موٹی رہا پھر جب حضرت نوہ کا طفان آیا تو حضرت نوہ نے اس موٹی کو اپنے خیمے میں رکھا جو انہوں نے خیمہ نصب کیا تھا جہاں آج کعبہ ہے یہاں حضرت نوہ نے خیمہ نصب کیا تھا حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں تھا دیواریں اٹھائیں تھیں کعبہ پہلے سے موجود تھا اب مگر ایک سطر کے لئے میں کہہ دوں تو پھر جتنا عقیدہ سنا جا رہا ہے تو میرا خیال یہ سطر اب یہاں بنتی ہے جب زمین کو بنایا گیا تھا اس زمین حیبتِ خدا سے کام پی تھی زمین خوفِ خدا سے کام پہ رہی جبریل نے اپنا دائیں پر رکھا زمین پھر بھی کام پہ رہی تھی بائیں پر رکھا زمین پھر بھی کام پہ رہی تھی زمین نے کامپ کامپ کے زمین کہہ رہی تھی نہیں نہیں جبریل میری اوپر خون ہوگا میرے اوپر ظلم ہوگا میں تصویہ کرتی ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو ستہ جبریل نے کہا خدا کو گئی یہ زمین خلق ہو گئی ہے لیکن یہ رک نہیں رہی خدا نے کہا اس کے بالکل مرکز میں جا کے اسمِ علی لکھ اور جہاں علی لکھے وہی کعبہ رکھ دے جہاں اسمِ علی ہو وہی کعبہ رکھ جہاں اسمِ علی لکھے اب ضرورت ہے اب ضرورت ہے کہ عقیدہ پڑھا جائے اب میں نے پندرہ جولائی کربلا گامشہ عقیدہ پڑھا ہے اور دشمنانِ علی نے ایک ایف آئی آر درج کروائی کہ انہوں نے کہا ہے کہ علی نے آدم بنایا تھا اس بات پہ ایف آئی آر ہے اور یہ ایف آئی آر نہیں ہے یہ ایک دروازہ کھولا ہے اب ہم بتائیں گے علی نے کیا کیا بنایا تھا بس دعا ہے مالک سے کے مالک علی مولد بسم اللہ مولا علی بسم اللہ یال ڈر نہیں ایک لمحے کے لیے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے مجھے جناب سیدہ کا حق پڑھنے کے بعد چھے ماہ کے لیے سزائے موت کی کوٹری میں رکھا گیا تھا میں نے جیل کی سلاخوں کے اندر بیٹھ کے سیدہ سے وعدہ کیا تھا بی بی سانسے تُو دے دے تیری وقالت میں خیانت میں نہیں کروں گا اب سانسے ان کی طرف سے آتی ہیں اب جتنی دیل زندہ ہیں بس انہی کی وجہ سے ہیں یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو مدھت مرتضی کی سزا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور چلا دو مجھے ذکر شاہ نجم سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چڑھا دو مجھے لے کے راکھ میرے جسم کی رکھ کے ہاتھوں پہ اپنے اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبح محسر تلق جب تلق جہاں تک ہوا جائے گی ایک حلالی ہوا علی کا وعدہ ہے یہ یا علی یا علی کی صدا ہم سے علی نہیں چینہ جا سکتا جہاں علی لکھا ہے یہی کعبہ رکھا بسم اللہ صلی اللہ آپ جیئے زندہ و سلام بسم اللہ پاک سیدہ آپ کو باس انشاءاللہ جب کبھی لشکر کی ضرورت پڑی تو لے یہ لشکر آزاد ہے لفظ بسم اللہ آپ زندہ و سلام یہاں آپ کو اپنی زمی معاملہ کے روی ہیں ایسی اللہ بسم مکسرین غاسبین حسدین ناسبین لاسدین قافرین کے شرس محبوظہ روی ہیں یہ سیدہ و سلام کی گلئے اتنا بلند نارہ لگائیں کہ جہاں بلند دشمن آباد ہے وہ بہید نواحب اللہ بلند نارہ اتنا بلند رجائے ہتنا دلاثر فرانہ ہر حسینی جیے ہر عزادار جیے ہر ماتمی جیے جہاں علی لکھا ہے یہیں کعبہ رکھے آجا جناب نوح کے دور تک یہ سفید موتی کی صورت میں رہا جب حضرت ابراہیم نے بقائدہ کعبے کی دیوانے بلند کی تو پھر حضرت ابراہیم نے خدا سے پوچھا کہ میرے اللہ اس کے لئے کیا حکم ہے خدا نے کہا اسے ایک پتھر میں رکھ اب اگلی صدر دیکھے کہ کون بندہ موضوع سن رہا تھا فرمایا اسے ایک پتھر میں رکھ اور اسے کعبے کے دروازے میں ویسے ہی کھڑا کر دے جہاں یہ وہاں کھڑا ہوگا ہے اسے کعبے کے دروازے میں بلکل ویسے ہی کھڑا کر دے کعبے کے دروازے پہ حجرِ اسود کعبے کی دیوار پہ نہیں ہے کعبے کے باہر کھڑا ہے بلکل ویسے ہی کھڑا ہے جیسے وہاں پہرے دار بن کے کھڑا ہوتا تھا لوگوں نے دیکھے کہا اچھا مولا تو یہ ملک مقرب ہے اچھا تو یہ اس لئے کعبے کے دروازے بھی کھڑا ہے تو مالک اس کی ڈیوٹی کیا ہے یہ کرتا کیا ہے مالک نے فرمایا واجب کر دیا ہے جو وہ بھی حاجی حج کرنے کے لئے جائے گا وہ حجرِ اسود کا بوسہ لے گا حجرِ اسود کو چومے گا امام گیدہ یہ حاجیوں کے بوسے دلوانے کے لئے نہیں یہ ہم نے کعبے کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے جب بھی کوئی حاجی اسے بوسہ دینے لگتا ہے یہ اس کے دل کی اندر جھانکے دیکھتا ہے اگر علی ہو تو حاج قبول کرتا ہے ورنہ لانت کر کے واپس کر دیتا ہے نعرہ ملایا نعرہ ملایا نعرہ ملایا نعرہ ہائے بری یہ دلوں کے اندر جھانکتا ہے یہ گردن یہ ہر بوسہ لینے والے کے دل کے اندر دیکھتا ہے ارچہ جو دور سے گزرتے ہیں اس سے بچ کے جو دور سے گزرتے ہیں معافی یہ انہیں بھی نہیں دیتا وہ بھی جب اس کے سامنے آتے ہیں تو ہاتھ بڑھا کے اس کے دلوانے یہ فنگر بھی سکین کر لیتا ہے یہ ہاتھ بھی پہچان لیتا ہے کہ ماتمی کا ہے کہ نہیں ہے ہجادے کرام ہائی سے واپس ہیں تو نے کوئی حجر اسود کو بوسا دیا وہ کتھ رشی بڑا تھا پھر کیا کیا وہاں جو مولم کھڑا تھا ہم نے اس سے پوچھا کہ حجر اسود کو بوسا دیتا ہے اس نے کہا پھر بھی کوئی بات نہیں جب تم حجر اسود کے سامنے سے گزر اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود کی جانب کرنا پھر اپنی ہتیلی کو حجر اسود سمجھ گئے اپنی ہتیلی کو حجر اسود سمجھ گئے کہ مولوی صاحب چومہ ہاتھ تھا سواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا اس کا چومہ ہاتھ تھا ذہن میں ہمیں حجر اسود تھا ہم چومت تازیہ ہیں ذہن میں روزہ حسین ہوتا بسم اللہ سیدالساجدین نے بتایا یہ ہمارے دروازے کا پہرے دار حجر اسود نے خطبہ دیا سجاد اس نے کہا الحمدللہ اللذی جعال ابی حاب قدوم الکبلتا اس نے کہا تریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اسے کعبہ بنایا تفصیلی خطبہ ہے دو یا تین صدر سن لینا عقیدے والے بندوں کے لئے تریف ہے تریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا حجر اسود نے شیعی کے کہا یہ تو ان کا کرم ہے یہ یہاں آ جاتے ہیں ورنہ یہ جہاں ہوتے کعبہ چل کے وہاں